اسلام علیکم دیئر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس پیپر نمبر ون کے لیکچر نمبر نائن کے پارٹ نمبر تھری کو جس میں ہماری جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہے جین چیکس روسو کی جو سٹیٹ آف نیچر ہے اس پر تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سٹیٹ آف نیچر سے جو ہے وہ تو باہر نکلائے انہوں نے سوشل کنٹریکٹ کیا پہلا والا illegitimate تھا جو سیکنڈ والا تھا وہ صحیح تھا اور لوگوں نے جو ہے وہ جینرل ویل کو جو ہے وہ adopt کیا تو اب ہم دیکھیں گے وہ جو جینرل ویل کے تحت جو government آئے گی جو authority آئے گی جو political authority آئے گی تو وہ اس کا role کیا ہوگا اس کے functions کیا ہوگی تو آئیے ان کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں concept of government کو یہ concept of government جو ہے وہ روسو کا ہے ہم overall باتیں کر رہے ہیں یہ صرف جو روسو جو concept of government دے رہا ہے اس کو صرف اور صرف ہم ڈسکس کرتے ہیں general will is sovereign and absolute because laws made by the people together تو جو general will ہے وہ ایک sovereign ہے اور وہ absolute ہے because جو laws ہوں گے وہ لوگ یہ تو مل کے بنائیں گے means کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے اپنی authority جو ہے اس کو surrender کریں گے اپنے right surrender کریں گے community as a whole وہ اپنے surrender کریں گے اور تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر دیکھیں گے کہ ہماری society میں کس قسم کے laws جو ہیں وہ بننے چاہیے تو وہ جو لوگ ہیں وہ general will کے تحت جو ہیں دیکھیں گے سب کے interest کے لیے بولا ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ government اور law جو ہے وہ بنائیں گے government will implement اور enforce and interpret the laws only تو وہ جو لوگ جو ہیں وہ government بنائیں گے جو laws ہوں گے جو general will پہ بیس کرتے ہوں گے means کے جو تمام لوگوں کے لیے beneficial ہوں گے تو جب وہ laws بن جائیں گے تو government جو ہے جو community ہوگی وہ اس کو implement کرے گی it can not make laws but people will make laws جو government ہوگی نا وہ law نہیں بنائے گی لوگ جو ہیں وہ law بنائیں گے جو government ہوگی وہ صرف اور صرف law کو جو ہے وہ implement کرے گی اور کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا interpretation جو ہے اس کی کرے گی بٹ جب بھی laws کی ضرورت ہوگی تو law جو ہے وہ general will کے تحت بنے گا اور لوگ جو ہیں وہ laws جو ہیں وہ بنائیں گے اچھا جی جو اس کا concept of government ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا وہ جو government ہوگی اس کے پاس کتنا right ہوگا کتنا اختیار ہوگا اگر ہم compare کریں یہ جو اس نے government بنائی ہے جو روسوں نے government بنائی ہے اس کو اگر ہم compare کریں ہوگز کی government کے ساتھ اور law کی government کے ساتھ تو آپ کو جو ہے وہ کیا changes جو ہیں وہ نظر آتی ہیں تو اس کے بارے میں وہ آپ کا کام ہے کرنا کیوں کہ اکثر جو ہے وہ paper میں question جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ تینوں کا جو social contract ہے lock کا hopes کا اور روسوں کا اس کے بارے میں آپ comment کریں اس کو critically جو ہے وہ analyze کریں تو i hope کہ آپ کو تینوں کے جو state of nature ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور i hope کہ اگر آپ سے جو ہے وہ question کیا جاتا ہے کہ تینوں کو جو ہیں وہ آپ compare اور contrast کریں تو آپ میں اتنی ability ہوگی کہ آپ اس کو compare اور contrast جو ہے وہ easily کر لیں گے باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ assignment بھی share کر دوں گا اپنا جو کہ میں نے لکھی تھی ان تینوں کو compare کر کے اور مجھے اس پہ کیا comment ملے تھے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو facebook page ہے اسی page جو ہے وہ share کر دوں گا کیونکہ میں جو اپنا facebook page ہے اس پہ جو post وغیرہ ہیں وہ کافی زیادہ share کرتا رہتا ہوں related to past papers اور کوئی بھی چیز جو ہے اگر میرے پاس کوئی share کرتا ہے یا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ share کرنے کے لیے تو میں اپنے facebook page پہ جو ہے اس کو share کر دیتا ہوں تو start کرتے ہیں ہم روسو کے means کے روسو کے جو critical analysis ہے اس کو جو ہے دیکھتے ہیں اچھا جی اب ہم critical analysis پہ آتے ہیں his philosophy took a totally new view romanticism تو اس کی جو philosophy ہے ہمیں اس میں romanticism کا جو تڑکہ ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے emotions کی بات کی ہے اس نے feelings کی بات کی ہے اپنی philosophy میں جو general will ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے compassionate ہوں گے تب ہی جو ہے وہ ہم دوبارہ وہ state of nature میں جو ہے وہ جا سکیں گے on the other hand اگر ہم lock اور hopes کی philosophy کو دیکھیں especially hopes کی philosophy کو تو وہ تو answer ہی دینا چاہتا ہے scientifically اور جو lock ہے وہ بھی answer جو ہے وہ scientifically ہی دیتا ہے but ہمیں یہاں پہ ایک new view جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے he advocated direct democracy تو اس نے جو ہے وہ direct democracy کی جو ہے وہ بات کی ہے direct democracy means کہ general will جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قانون بنائیں گے تو direct democracy جو ہے i hope کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ idea ہو گیا ہوگا lecture number 3 سے جہاں پہ socrates کو زہر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ زہر کیوں دیا گیا کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ direct democracy جو ہے وہ چل رہی تھی یہاں پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ general will ہوگی مطلب لوگ اپنے لیے ہی قانون بنائیں گے first one to talk about inequality caused by private property تو یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے کہا کہ property کی وجہ سے private property کی وجہ سے جو inequality ہے وہ بہت زیادہ بڑھ ہی ہے his concept of human nature is to generalize like his predecessors تو اس کا جو human nature کا concept ہے کہ human nature جو ہے نہ اچھی یا نہ بوری ہے نہ خوشی یا نہ گمی ہے تو means کہ یہ generalize کر رہا ہے کہ تمام humans اسی طرح ہی ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف مطلب ان پہ جتنی negative چیز آ جائے تو وہ خوشی رہتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ جتنا مرضی positive کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آ جائے بٹ وہ negative ہی رہتے ہیں تو یہ بھی generalize ہی کر رہا ہے اپنے predecessor کی طرح کیونکہ hopes کو دیکھو تو اس نے bad page کی ہے اور lock کو دیکھو تو اس نے good page کی ہے his general will idea is only possible for smaller states not in today's complex societies تو اس کا جو general will کا idea ہے یہ smaller states میں جو ہے وہ چل سکتا ہے اگر ہم گاؤں دہا ہاتھ کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے لوگ بہت زیادہ compassionate ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ sacrifice کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ٹھیک ہے but larger state میں اگر پورے پاکستان کی بات کی جائے تو general will جو ہے وہ applicable نہیں ہے he ignored legislature in his theory so in today's state how it can be possible تو آج کے دور میں جو ہے وہ legislation جو ہے وہ کتنی زیادہ important ہے لیکن اس کی تھیوری میں جو ہے وہ ہمیں legislation جو ہے وہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لوگ ہی اپنے لیے قانون بنائیں گے لیکن آج ٹھیک ہے آج لوگ اپنے لیے ہی قانون بناتے ہیں but اس کا ایک process ہے ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو vote دیتے ہیں اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہ پھر parliament میں جا کے ہمارے لیے قانون بناتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ legislation کا جو process ہے اس کو ignore کیا ہے جس وجہ سے اس کی تھیوری جو ہے وہ آج کل تھوڑی سی جو ہے وہ مطلب relevant نہیں ہے relevant ہے مطلب باقی کی جو اس کی تھیوری ہے جو اس نے چیزیں پیش کی ہیں وہ صحیح ہیں بس اس point پہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کوئی shortcoming جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تب ہی جو ہے وہ ہم اس کو critically جو ہے وہ analyze کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جی i hope کہ آپ کو جو ہے وہ idea ہوگا ابھی تک جو ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے critically جو ہے وہ analyze کیسے کرنا ہے یہ تو میں نے کچھ points جو ہیں وہ لکھے ہیں تو i hope کہ آپ دوبارہ اپنے topic کو پڑھیں گے تو آپ کو اتنا idea ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے topic کو اور کس طرح سے جو ہے وہ critically analyze کرنا ہے میرے پاس تو 10-15 point جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ میں نے 7-8 ہی share کیا ہے تو جو باقی کے 5-6 point ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ loop holes آپ کو نظر آتے ہیں اس کی philosophy میں تو آپ ان کو لکھ سکتے ہیں اور even میرے ساتھ جو ہے وہ share بھی کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے ہم نے تین philosophy کو پڑھا جن کا جو state of nature ہے human nature ہے social contract ہے وہ بہت زیادہ important ہے اور آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو میرا اور state کا آپ کا اور state کا ایک social contract ہوا ہے اور وہ social contract جو ہے وہ ہمارے constitution کی form میں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ important ہیں ان تینوں کے متعلق جو ہے اکسر paper میں جو ہے وہ question آتا ہے تو آج سے پہلے جتنے بھی ہم نے philosophers پڑھے ہیں western philosopher وہ بہت زیادہ important ہے اور اگے بھی جو ہم پڑھیں گے وہ بہت زیادہ important ہوں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں گا کون سے important ہیں کون سے جو ہیں وہ important نہیں ہیں بٹ آج سے پہلے ابھی سے پہلے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں وہ چاہے ایریسٹوٹل ہو پلیٹو ہو وہ چاہے میکیولی ہو وہ چاہے ہوپز اور لوک ہو وہ روسو ہی کیوں نہ ہو باقی ہم منٹسکیو پڑھیں گے بہت زیادہ important ہے اور پھر کارل مارکس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو بھی پڑھیں گے تو یہ جو philosophers ہیں یہ بہت زیادہ important ہے اور انہی میں سے ہر سال جو ہے وہ question آتا ہے تو آپ نے ان کو detail سے پڑھنا ہے اور میں پھر بار بار کہوں کہ آپ نے پورے lecture کو جو ہے وہ ایک دفعہ note down کرنا ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے بار بار ویڈیو دیکھنی ہے ایک دفعہ دیکھیں دو دفعہ دیکھیں تین دفعہ دیکھیں تب جا کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گے پھر تھوڑا سا جو ہے آپ internet پہ بھی search کریں ان کے بارے میں اور تب جا کے جو ہے وہ آپ کو ان کی philosophy جو ہے وہ سمجھا جائے گی اور آپ نے ان کی جو political thinking ہے جو political authorities انہوں نے establish کی ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ آج کے ساتھ relate بھی کرنا ہے